اب میں کچھ آیتیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ گیلیکسی ہے ہماری یہ لیٹرل ویو ہے یہ ٹاپ ویو ہے ملکی وی گیلیکسی جس کا حصہ ہے ہمارا سولر سسٹم یہ اس کا اسکیچ ہے ایکزیک پکٹر نہیں ہے اس گیلیکسی کے اگر آپ ڈائیمنشنز دیکھیں تو ایک بازو سے دوسرے بازو ایک لاکھ نوری سال یعنی ایک لاکھ لائٹ یئرز کا ڈیفرینس ہے ڈسٹینس ہے اس حصے سے اس بازو تک لائٹ یئر کیا ہے روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک لاکھ چھہ سے آزار میل یا تین لاکھ کلومیٹر چلتی ہے ایک سیکنڈ میں اس کو سکسٹی سے ملٹیپلائی کیجئے ایک منٹ میں روشنی کتنا چلی پھر سکسٹی سے ملٹیپلائی کیجئے ایک گھنٹے میں کتنا چلی یہاں تک آتے زیادہ تر آپ کے کلکولیٹرز کمپیوٹرز فیل ہونے لگیں گے کیونکہ فگرز بہت دونچی چلی گئے اب آپ اس کو ایک گھنٹے میں آپ نے ٹائم نک کہ ایک گھنٹے میں روشنی نے کتنا سفر تے کیا اس کو چوبیس سے ضرب دیجئے تو ایک دن میں روشنی کتنی چلی پھر تیس سے ضرب دیجئے ایک مہینے میں کتنی چلی پھر بارہ سے ضرب دیجئے تو ایک سال میں کتنی چلی ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے جتنا ڈسٹنس کور کرتی ہے اس کو ون لائٹیئر یا ایک نوری سال کہا جاتا ہے تو یہ کتنا فاصلہ ہوگا بندہ سے لگائی ہے اور صرف اس گیلیکسی کے اس کہکشہ کے یہ ملکی وے جو دودیا کہکشہ ہے اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے آپ کو ون لاکھ ایک لاکھ لائٹیئر چاہی ہے یعنی روشنی کے رفتار سے اگر آپ چلیں تو ایک لاکھ سال میں اس بازو سے اس بازو تک پہنچیں گے یہاں عظمت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ ملکی وے جو ایک گیلیکسی ہے یہ ایسی ایک گیلیکسی نہیں ہے بلکہ there are millions and millions of these galaxies پوری کائنات میں اور ان گیلیکسیز میں ہے کیا ساتھ ستارے جن کی different life cycles ہیں اگر آپ اسٹارٹس کی پڑھیں یا planets جو ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں سب سے بڑی سوال یہ آتا ہے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ رکے ہوئے کیسے ہیں رات میں جو آسمان ہمیں اتنا اچھا دکھتا ہے اس میں تارے نظار آئے چاند نظار آرہا ہے یہ رکے ہوئے کیسے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ کون سے قوتیں ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ یہ الیکٹرومیگنیٹک فورسز ہیں جن کے بیلینسنگ سے ان کو ہم نے روک رکھا ہے it is just phenomenal آپ یہ سمجھئے کہ میکنیٹک فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس جو سب سے اچھی ایگزامپل ہے وہ دھاران ہے وہ میکنیٹک لیوٹیشن سے ریل کی پٹری سے چھائیں چوپا ٹرین رن کرتی ہے جس کو میکنیٹک لیوٹیشن کہتے ہیں اس میکنیٹک لیوٹیشن سے ایک ٹرین کو صرف ہم نے چھائیں چوپا اٹھایا ہے اور ان پلینٹس کا جو بلینس اور بلینس آف سٹار سنس پلینٹس اور سورج ہیں ستارے ہیں یہ کس طرح سے بیلنس کی ہوئے میکنیٹک فورسز کے ساتھ یہ کتنا زبردست کیلکولیشن ہے کتنا زبردست حساب ہے اور اس کو جب آپ سمجھتے ہیں اور سورہ رحمان کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک توازن قائم کر دیا توازن کی اہمیت کی وضاحت ہے کیونکہ آپ امیجن کیجئے مجھے نہیں پتا میں نے بچپن میں کھیل کھیلایا اس کا ذکر میں ہمیشہ اس تقریر میں اپنی کرتا ہوں کہ میکنیٹ سے ہم لوگ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے پاس وہ موبائل فونس نہیں تھے یا سمارٹ فونس نہیں تھے جو آج آپ لوگ کے پاس ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ٹو 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 ٹوڑی ہوتی تھی سگریٹ کے پیکٹ ہوتے تھے مارچ اس کی ڈی بی ہوتی تھی مارچ اس کی تیلیاں ہوا کرتی تھی اور ان چیزوں سے ہم کھیل ڈیوائس کیا کرتے تھے اپنے لئے تو میکنیٹ سے ہم جو کیا کرتے تھے سوئی اٹھا لاتے تھے یا آل پل لے لیتے تھے اب باگے ڈراؤز میں سے کہ کاغس کے اوپر پن رکھی اور نیچے میگنیٹ رکھے اس کو گھمانا شروع کیا تو اوپر سے وہ سوئی گھومتی تھی اب اس سوئی کو اگر آپ بیچ میں رکھے دونوں سائیڈ میگنیٹ رکھ لیں تو جدھر میگنیٹ کا فورز زیادہ ہوگا سوئی ادھر بھاگے گی ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ سوئی بیچ میں کاب تیسی رہے گی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر کیونکہ یہاں پہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں ادھر کی مکنیس کی طاقت ادھر کی مکنیس کی طاقت ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہی ہے نلیفائی کر رہی ہے وہ سوئی بیچ میں ٹرابد ہے اب آپ اسے ہمائیجن کیجئے کہ اگر آپ ایسے ہی دو میگنیٹ اوپن نیچے رکھ لیں اور اس کاغس کو نکال دیں تو چار میگنیٹ کے بیچ میں ہنگ کر جائے گی نیوٹرل بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کو بیچ میں ہنگ کرنے کے لئے ایک سوئی کو اب ایمیجن کیجئے اس یونیورس کو جس میں کتنے ملینز اور ملینز آف پلینٹس اسی میگنیٹک فورسز کے انٹرپلے کی وجہ سے ایک بیلنس کی وجہ سے ہنگ کر رہے ہیں جو اس کو سمجھ سکتا ہے وہ خالق کے عظمت کو سمجھتا ہے وہ پرمادما کی مہاتمہ کو سمجھ سکتا ہے مہانتہ کو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے اور اس وقت وہ کنوینس ہوتا ہے کہ جب اس پوری کائنات میں اللہ کے قانون چلتے ہیں تو میں اس کے قانون کو کس طرح سے ایک جزدان میں لپیٹ کے بنا سمجھے اوپر رکھ سکتا ہوں اور اس کو فالو نہیں کرتا